مرکزی رویت حلال کمیٹری کرناٹک کا مہانہ اجلاس ہوا جس کی صدارت حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہ ہم نے فرمائی حضرات علماء اکرام بھی شریک رہے ماشاءاللہ ہماری ریاست کے ریچور کے بعض جگہوں میں اور ایسے ہی گلبرگا شریف میں رویت عام ہوئی اور ٹیملناٹ میں بھی چاند نظر آیا اور ملک کے دوسری ریاستوں سے بھی رویت عام ہونے کی اطلاعات ملی جس کی وجہ سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہم نے حضرات علماء اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ کل زیہجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے پورے ملک میں ونتیس جون بروز جمعیرات کو عید الازحہ منائی جائے گی اس لئے ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس عید کو امن و امان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں اور اپنی خوشی میں برادران وطن کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھے ساتھ چونکہ یہ عید الازحہ ہے یہاں خربانی کا بھی موقع ہوتا ہے تو ہم خربانی کے موقع پر یہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کو زباہ کرنے کے پاس بعد ان کی ویڈیو لینا یا ان کے فوٹوس لے کے شیئر کرنا بالکل مناسب عمل نہیں ہے اس سے پرہیس کرنا چاہیے اور یہ بھی جو بھی خربانی ہوتی ہے وہ چھپا کے کرنے ظاہر کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے جانوروں کو ادھر ادھر گھما کے پریشان کر کے لوگوں کو بھی پریشان اور خود کو بھی پریشان ہونا مناسب نہیں یہ اللہ رب زلجلال نے بہت اچھا موقع دیا ہے اس عید کو ہم دوسروں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک رہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال ہماری پوری ریاست نہیں بلکہ پورے ملک میں امن و امان کے فیصلے جاری و ساری فرمائیں گے اور ہماری یہ عید بہت بہتر تاریخے سے انشاءاللہ گزرے گی جو لوگ خربانی دینا چاہتے ہیں وہ بال اور ناکن نہ کٹیں آن سے ہاں جو لوگ خربانی دینا چاہتے ہیں ان کے لئے مستحب عمل یہ ہے کہ یہ زیہ جا کی پہلی تاریخ سے جو آج سے ہے تو خربانی کے دینے تک وہ اپنے بال اور ناکن نہ کٹیں